تو دوستو آج کی اس اپ ڈیون میں بات کریں گے تیتھر یو ایس جیٹی کے بارے میں اور کافی لوگوں کے مجھے کمنٹس ملے ہیں کافی لوگوں کی مجھے کوئریز آئی ہیں کہ تیتھر یو ایس جیٹی کو بتایا جائے کہ اس کے اوپر جو نیوزز آ رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور ہمیں اپنے فنڈس کو تیتھر میں رکھنا چاہیے یا نہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے تیتھر کے بارے میں اس سے پہلے اس ڈسکلائمر کو دھیان سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر دوستو سکتے ہیں کہ ہم نے کوئن جی کو ڈاٹ کام پر تیتھر کو اوپن کیا ہوا ہے تیتھر جو ہے کرپٹو کنسی ورڈ کی تھرڈ رینکنگ کرپٹو کنسی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک اسٹیبل کوئن بولا جاتا ہے اور کافی اس کا یوز کیا جاتا ہے ایک بڑی مارکٹ کیپٹل ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے اس کو کوئن جی کو ڈاٹ کام اور کوئن مارکٹ کیپ پر تھرڈ رینکنگ بولا جاتا ہے تھرڈ رینکنگ ایک سار پی رہتا تھا لیکن ایک سار پی میں جو نیوزز غلط تھا ہی اس ای سی کا جو لاس ویٹ فائل ہوا اس کے بعد ایک سار پی کی جو ایک دم سے ویلیو ڈاؤن ہوئی اس کی وجہ سے ایک سار پی ایک پائیدان کھا سکتے چوتھے پائیدان پر چلا گیا تو تیسرے سے چوتھے پر چلا گیا ایک سار پی اور تیسرے پر تیتھر آ گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی مارکٹ کیپٹل کافی زیادہ بڑی ہے اور اسی مارکٹ کیپٹل کی وجہ سے اس کو تھرڈ رینکنگ پر رکھا گیا ہے یہاں پر اس کی آپ رینک دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر یو ایس جیٹی کو ہی تیتھر بولتے ہیں کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تیتھر لگ ہے یو ایس جیٹی لگ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے تیتھر کو ہی یو ایس جیٹی بولتے ہیں تو یہاں پر جو ان کے پر جو ایلیگیشنز بغیرہ لگے ہیں وہ یہ ہیں کہ نیو یار سٹی کے جو اٹارنی جرنل ہے انہوں نے ان کے پر ایک کیس فائل کیا ہے جس میں ان سے کچھ ڈاکومنٹس کو مانگا ہے ان کے اوپر آروپیا لگا ہے جسے کی منی لانڈرنگ اور ریگولیشنز کے بارے میں اور کافی کچھ کی اپنے کنزیومر سے کافی چیزیں چھپائے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ بٹھ فینکس ایکچینج اور تیتھر کی ایک پیرن کمپنی ہے جس کو بولتے ہیں آئی فینکس تو یہ دونوں میں نے بٹھ فینکس ایکچینج کی اور تیتھر کی پیرن کمپنی ہے تو بٹھ فینکس ایکچینج میں کچھ وقت پہلے ایک لاؤس وغیرہ ہوا ہے جس کو انہوں نے پبلک کے سامنے ڈیکلیئر نہیں کیا ہے بٹھ فینکس ایکچینج اپنے ویڈرول وغیرہ ایک کرپٹو کپٹل کورپ کے نام سے کمپنی ہے اس میں کراتی ہے تو وہاں پر یہ جو ان کو مطلب یہ ایک پاور دی گئی تھی بٹھ فینکس ایکچینج کی طرف سے تو وہاں پر کسی بھی طریقے کا ایگریمنٹ وغیرہ نہیں کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ سننے میں آیا تھا کافی تھوڑے ٹائم پہلے یہ سننے میں آیا تھا کہ کرپٹو کپٹل کورپ کی جو نیت تھی وہ گل بڑا گئی اور انہوں نے ساڑھے آٹھ سو میلین یو ایس جالر کا بول دیا ان کو کہ میرے پاس آپ کا کوئی فنڈ نہیں ہے تو اس طریقے کا یہ ایک بہت بڑا لاؤس تھا کیونکہ ان کے پاس دیکھیں بٹھ فینکس ایکچینج کے پاس کوئی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں تھا تو وہ کچھ کر نہ سکے تو اس کے ایواز میں انہوں نے ٹیتھر سے کچھ لون وغیرہ لیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیزی ہوتی ہے کہ جب آپ کو جسے ٹیتھر کوائن ہے تو اس کے اگینس ان کو ایک فنڈ رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تب وہ یہاں پر ٹیتھر کو جنڈیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس فنڈ میں سے ان کو کچھ لون دے دیا اب یہاں پر دیکھیں گل بڑی کہاں پر ہو رہی ہے اگر مان لیجے کل کو بٹھ فینکس اپنے آپ کو دیوالیا یا ڈیفالٹر گوشت کر دیتا ہے تو سب سے بڑی دکت تو یو ایج ڈی ٹی یعنی ٹیتھر کی کمپنی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے گی تو یہاں پر اسی چیزوں کے سوالوں کے جو یہ آروپ بغیرہ ہیں اسی آروپوں کے جواب مانگے گئے ہیں جس کی ڈیٹ ہے دوستو پندرہ جنوری ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پندرہ جنوری کو ہی میں یہ ویڈیو ڈالنا ہوں اور آپ کو یہاں پر اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا سمجھنا ہوگا تو یہاں پر یہ بیسکلی میں نے شوڑ میں آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ٹیتھر پر الیگیشنز بغیرہ لگے ہیں تو یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے دیکھو ہوتا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کافی نیوز ان کے بارے میں یہ بھی نکل کر آئی کہ ان کے آرڈٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں آرڈٹ دوستو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آرڈٹ یہ ہوتا ہے کہ سال در سال آرڈٹ ہوتا ہے کہ آپ جو جیسے کی بی یو ایس جی ہے بائننس ایکچینج کا اسٹیبل کوائن ہے اس کا لہوہ یو ایس ڈی سی ہے تو وہ کوائن بیس کا اسٹیبل کوائن ہے تو ان کے آرڈٹ ہوتے ہیں سال تو مطبع ہر سال ان کے آرڈٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر تیتر کا کوئی آرڈٹ نہیں ہوتا ہے اور کافی زیادہ نیوزرز غلط ہیں تو دیکھیں ابھی ایکس آرپی میں کیا ہوا تھا ایکس آرپی میں یہ ہوا تھا کہ نیوزرز غلط تھیں اس کے بعد ایکس آرپی دھڑام ہو گیا کافی اچھا کاسا اس میں کریکشن دیکھنے کو ملا کریکشن کے ایک بہت بڑی گڑاوٹ دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو تیتر میں بھی کچھ اس طریقے کنڈیشن ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں ہو گئی ہے کہ جب اس طریقے کی نیوزرز اگر جیسے کل آج پندرہ جنوری ہے تو پندرہ جنوری کو جب ان صحیح ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں یہ نہیں دے پایا یا کچھ بھی ہوا ایکس وائز ایٹ میں بولتا ہوں کچھ بھی ہوا تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہمیں ان کے بارے میں نہیں سوچنا ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے تو ہمیں یہاں پر یو ایٹ میں فنڈ رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے تو میرے حساب سے تو دیکھیں کچھ فنڈ میرے بھی تھے ہو بھی گلوبل پر بھی تھے اور بائننس ایکچینج پر بھی تھے تو میں نے وہ دونوں ایکچینجز پر جیسے بائننس ایکچینج پر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے تو میں نے بائنیس ایک چینج پر بی یو ایس جی جو ہے تو یو ایس جی ٹی کو اس میں کنورٹ کر دیا ہے اور ہو بھی گلوبل پر ایچ یو ایس جی جو ہے اس پر کنورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے باقی آ کے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ نیوزز تو ان کے خلاف جو بھی آ رہی ہیں کافی پہلے سے آ رہی ہیں سال ڈیل سال سے تو ابھی تک تو دیکھنے کچھ ملا نہیں لیکن یہ ان کو لاشٹ ڈیٹ دی گئی تھی پندرہ جنوری دوہزار اکیس جہاں پر ان کو سارے ڈاکومنٹ سے لے کر پہنچنا ہے اگر یہ کچھ بھی وہاں پر پرستوط نہیں کر پاتے ہیں پیش نہیں کر پاتے ہیں یا وہاں پر کچھ بھی ہوتی گلوبلی تو وہاں پر تیتھر کی ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے تیتھر کی ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے یا دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ XRP کے بارے میں گلت نیوز آئی تو کافی سارے اکچینجز جو US based اکچینجز تھے انہوں نے XRP کو اپنی آج سے ڈی لسٹ کر دیا بول دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے یہاں پر ان کو لسٹ کر کے نہیں رکھنا ہے تو اسی طریقے کنڈیشن اگر دیکھیں ان کے بارے میں بھی نیوزز اگر گلت آتی ہیں تو اسی طریقے کنڈیشن USGT کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتی ہیں ہوگی یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتی میں ایسا بول لاؤں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں کوئی بھی اکچینج ہاتھ کھڑ کر سکتا ہے Binance اکچینج ہو سکتا ہے ہو بھی Global ہو سکتا ہے Bitrix ہو سکتا ہے جو بھی XWZ جہاں جہاں پر یہ stable coin trade کرتا ہے تو وہاں پر اس کو بول سکتے ہیں وہ کہ میں ان کو یہاں سے ڈی لیشٹ کرتا ہوں ہٹ آتا ہوں کیونکہ نیوزز گلت ہوں گی دوستو تو ہر ایکچینج ہاتھ کھڑ کر لے گا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ریکھیں اپنے سارے فنڈز آپ کو ایکچینج بنی رکھنے آپ کو جتنی ٹریڈنگ کرنی ہے آپ کو جیسے کی آپ کا 20% چاپ ٹریڈنگ کرتے ہو باکہ 80% سیکیور رکھتے ہو اور اس کو سٹور کے طور پر ایکچینج میں رکھ رہے تو تو ہارڈ وگر ہارڈ ویر والٹ وگر آتے ہیں اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہو تو اس کے بارے میں کسی وقت اور بتاؤں گا ابھی فیلال دیکھیں USDT کے اپ ڈیٹ ہے تو یہاں پر USD میں کیا کرنا ہے تو میں نے جو کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچنا سمجھنا ہے آپ کو USD میں اپنا فنڈ رکھنا ہے یا اس کو بی USD میں یعنی اگر بائننس پر ایک ایک آنٹ ہے تو بی USD میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہو بھی گلوبل پر ہے تو وہاں پر USD میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اسٹیبل ہی کوائن ہے اور اس کی ویلیو بھی لگ بک اسی کے جیسی سیم ہی ہوتی ہے اگر آپ دیکھو گئے وہاں پر چیک کرو گے تو دیکھ سکتے ہو نیوز پڑھنے کا ہے تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہو تیتھر لاسوئٹ کے نام سے مطلب گوگل پر آپ تیتھر لاسوئٹ لکھئے گا اس کے بعد وہاں پر نیوزز نکل کر آئے جائیں گے تو وہاں پر آپ جا کر اس کو پڑھ سکتے ہو تو یہاں پر بیسیکلی یہ ویڈیو تھا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو aware کرنا تھا کہ دیکھیں یہ کچھ بھی کریں گوٹالہ کریں یا کچھ بھی کریں اچھا کام کریں گندہ کام کریں کچھ بھی کریں لیکن ہمیں اپنے فنڈ کو سرکچت رکھنا ہے ہمارا جو مینود دیش ہے وہ ہمیں اپنے فنڈ کی نگرانی کرنی ہے تو دوستو اب اس پر جس طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر پورا دیکھیں شارڈ میں آپ کو پوری طریقے سمجھا دیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو سمجھنا یہ ہے کیا آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو جو کریں آپ سمجھ جو سمجھ کریں اچھی طریقے زکر نے دیکھیں ابھی پندرہ تاریخ ہے اور ابھی یہ صبح کے وقت ویڈیو میں نے ڈالا ہے آپ کو آپ اس کو دیکھئے سمجھئے اور اس کے بعد وہاں پر اپنے فنڈ کو سرکچت کرنے کی تیاری کریے وہ زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں کچھ ٹائم کے لئے آپ بھی USG میں کنورٹ کر سکتے ہو بعد میں USG کے حالات اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو واپس USGT میں کنورٹ کر سکتے ہو تو چل دوستو مجھ کو ازاد دو چلتا ہوں good bye اللہ حافظ پھر ملتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں جب تک کے لئے جائے ہن جائے بارت